بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کس کے ایکل ہوتا ہے یہ ہم نے بتانا ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم ان کی جگہ پہ یہاں پہ انفینیٹی پورٹ کریں تو ٹین انیورس انفینیٹی کس کے ایکل ہوتا ہے سٹوڈنٹس پائے بے ٹو تو ڈیریکٹ اس کے اندر جو ہے وہ لیمٹ پورٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح اس کا آنسر جو ہے وہ کیا ہوگا آپشن اے آئے گی پھر اب اگر ہم اس کے اردگید بریکٹس لگا لیں اور یہ ہمارے پاس این اتھ ٹرم ہو جائے تو یہ کیا بن جاتی ہے سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک سیکوینس بن جاتی ہے اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ سیکوینس جو ہے یہ سیکوینس کیا ہے is convergence کیا یہ سیکوینس convergent ہے convergesٹو پائے بے ٹو پائے بے ٹو کو converge کرتی ہے both a and b is divergent تو کیا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس جب ہم نے اس سے پہلے والے ایم سی کیو کے اندر اس کے اینتھ ٹرم کے لیمٹ فائنڈ کی تو وہ ایک finite number آتا ہے تو اس کا مطلب یہ converges to pi by 2 ہے تو converges یہ ادھر بھی convergent ہے تو اس کا مطلب option c is the correct one یعنی کہ اس میں یہ جو c option ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ correct option ہے اس کے بعد next ہے ہمارے پاس 53 53 میں بھی students یہ سب سے پہلے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ limit کس کے ایکل ہے اب یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو sign کی value ہے وہ vary کرتی ہے کس کے درمیان minus 1 سے لے کے 1 کے درمیان اور sign square کی value کس کے درمیان vary کرتی ہے 0 سے لے کے 1 کے درمیان تو اس طرح آپ اوپر value جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی number ہے 0 اور 1 کے درمیان اور نیچے infinity some number over infinity کس کے ایکل ہوتا ہے 0 کے ایکل تو اس طرح اس کی limit جو ہے وہ کس کے ایکل آجے گی 0 کے ایکل آجے گی اور یہ ہمارے پاس c option میں جو ہے وہ 0 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب c option ہمارے پاس correct option ہے تو یہ اس کا answer آجے گا اب اس کی اگر ہم sequence کی بات کریں یعنی کہ یہ ہمارے پاس اب کیا ہو گئی ہے sequence ہے اور اس کے اندر کونسی یہ term ہے another term ہے اور اس کی limit ہم find کر چکے ہیں کہ جو 0 کے ایکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ series convergent ہے اور کس طرف converge ہو رہی ہے 0 کی طرف convergent ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو correct option ہے پھر وہ c ہے correct option کیا ہے وہ کیا ہے c ہے 55 ہے اس میں بھی ہمیں نے جو ہے وہ ایک یہ اس limit کو discuss کرنا ہے اوپر 2n factorial ہے نیچے n factorial square ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر 2n factorial کو جو ہے وہ simplify کریں نیچے n factorial کو value جو ہے وہ cancel ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھو گے کہ اس کا answer جو ہے وہ infinity آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو آگے ہم جب sequence میں بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے nth term کی جو ہے وہ limit find کی اور وہ کس کو approach کر رہی ہے infinity کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ sequence کیا ہے divergent ہے this sequence is divergent sequence تو option d is the correct one یعنی کہ اس کے اندر جو option d ہے that is correct پھر 57 ہے 57 میں ہمارے پاس یہ number دیا گیا ہے اور اس کی ہمیں limit find کرنی ہے ٹھیک ہے n approaches to infinity جب ہم نے اس کی جو ہے وہ limit find کی تو اس کی limit جو ہے وہ یہ والی آتی ہے plus minus one اس کی limit جو ہے وہ کیا آتی ہے آپ دیکھو گے تو اس کی limit آتی ہے plus minus one اچھا اب جب ہم اس کو sequence کے اندر لے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس sequence ہے تو آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ limit جو ہے وہ ہمیشہ unique ہوتی ہے limit کب exist کرتی ہے جب اس کی limit جو ہے وہ کیا ہو unique ہو ایک ہی answer ہے وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے اس کے دو answer آ رہے تھے ایک plus one اور ایک minus one اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ sequence جو ہے وہ convergent نہیں ہے یہ sequence divergent ہے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہمارے پاس d option ہے کہ is divergent پھر یہ ہے ہمارے پاس students اس میں بھی ہم جو ہے وہ basically میں نے کیا کیا ہے کہ sequences کے لیے جو اس کی nth term ہے اس کی limit کے لیے میں نے الہیدہ mc کو بنا دیا ہے اور sequence کے لیے الہیدہ mc کو بنا دیا ہے اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس limit ہے اس limit کو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے solve کرنا ہے تو اس کو آپ solve کر سکتے ہیں الہپیٹل رول سے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ آپ solve کریں اوپر derivative لے لیں نیچے derivative لے لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس کو simplify کرو گے تو آپ کے لوگوں کے پاس جو answer آئے گا وہ کیا ہے ہمارے پاس zero ہے وہ کس کے equal ہے zero کے equal ہے اور آگے جا کے جب ہم اس کی sequence کی بات کریں گے تو definitely یہ پھر convergent ہے یہ جو ہے وہ کیا ہے sequence convergent ہے zero کی طرف converge کرتی ہے تو option c جو ہے وہ اس کی کیا ہو جائے گی correct ہو جائے گی اس کی option c is the correct one اب 61 میں بھی ہمارے پاس یہ ایک students limit ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس limit کو جو ہے وہ find کرتے ہیں اس کو آپ rationalize کر لیں n plus 1 minus square root plus square root n multiply بھی کر دیں divide بھی کر دیں پھر آپ simplify کریں تو آپ یہ دیکھو گے کہ آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ one by two آئے گا اس کا مطلب اس کی جو correct option ہے that is one by two one by two جو ہے تو یہ اس کی correct option آگئے اب اسی کو اگر ہم sequence بنائیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آگئے sequence اور اس کے اندر کونسی term ہے انت term اور sequence کی convergence یا divergence ہم چیک کرتے ہیں اس کی limit find کر کے limit and approaches to infinity جب ہم نے اس کی limit and approaches to infinity find کی تھی تو اس کا answer one by two آیا تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو sequence ہے یہ convergent ہے اور کس طرف converge کرتی ہے one by two کی طرف converge کرتی ہے اس لیے option c is the correct one تو یہ c option جو ہے وہ اس کی correct ہے پھر یہ students دیکھیں ایک اور ہمارے پاس جو ہے اسی طرح کا question آگیا کہ اس کی ہم نے limit جو ہے وہ پہلے find کرنی ہے اوپر five raise to power n ہے نیچے five raise to power n پلاس one ہے five raise to power n کو ہم کیا کرتے ہیں common لیتے ہیں اور یہ cancel ہو کہ باقی جو ہے ہمارے پاس answer اس کا جو ہے وہ one by five آجے گا اور باقی values definitely یہ جو ہے وہ put کرنے سے zero ہو جائیں گے تو اس طرح students ہمارے پاس جو option correct آتی ہے that is option a تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ correct option ہے اسی کو آگے ہم sequence کی form میں لکھیں گے تو اس کا مطلب اس کی جو nth term ہے اس کی limit جو ہے وہ converge کرتی ہے one by five کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو sequence ہے that sequence is convergent and converges to one by five تو اس کا جو correct option بنتی ہے وہ c option بنتی ہے پھر یہ ہمارے پاس students next question اب اس میں اگر آپ یہ دیکھو کہ اس کی ہم نے limit find کرنی ہے تو lobiter rule اس کے اوپر apply کر لو اور اس کو simplify کریں تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ infinity آئے گا یا undefined آئے گا اس کا مطلب اس میں جو option درست ہے that is option d اور اسی کی آگے جب ہم جو سیکوینس بناتے ہیں یہ ہمارے پاس سیکوینس ہے تو کیونکہ یہ infinity آیا ہے تو یہ sequence divergent ہے تو اس میں option d is the correct one ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کی جب nth term کی ہم نے limit find کی اور وہ infinity کے equal ہے تو یہ پھر divergent ہوگی تو option d ہمارے پاس ہے وہ correct option 67 یہ ہے کہ let sn be the sequence of partial sums of this series یعنی کہ یہ series ہے اور series میں آپ کو پتا ہے اس کو اگر میں open کروں گا تو کیا آئے گا a1 plus a2 plus a3 plus a4 and so on اگر میں اس کا sn لکھ ہوگا a1 plus a2 plus a3 plus up to an یہ ہمارا sn ہے وہ کہتا ہے if the sequence یہ partial sums کی sequence ہے یہ converge کریں limit s کو تو پھر کیا ہوتا ہے then the series is convergent تو یہ series کیا convergent ہوتی ہے the series converges to s کیا یہ series s کو converge کرتی ہے کیا a series کا یہ درست ہیں اور تینوں کو جب درست ہیں تو ہمارے پاس آپشن کریکٹ آئے گی that is آپشن d تو اس طرح ہم کیا لکھیں گے اس d آپشن کو کریکٹ کریں گے اب سٹوڈنٹس ہم نے یہ باتیں یاد بھی رکھنی ہیں کہ مثلا ہم نے بسیکل کیا کرنا ہے کہ سیریز کی کنورجنس کو چیک کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے اس کی پارشل سم جو سن ہے اس کی لیمٹ فائنڈ کیا کریں گے اگر وہ کنورجنٹ ہے اور اس کے لئے ہم اس سے پہلے ایم سی کیوز میں جو ہے وہ سارے جو ہے وہ سی کیوز اس کے حوالے سے تھے کہ کرتی ہے اس کو کنورج کرتی ہے لہذا اس میں جو ڈ آپشن ہے پھر سٹوڈنٹ یہ ہمار پاس سکسٹی ایٹ ہے کہ اگر یہ سیریز جو ہے اس کے اقل ہو یہ ہمیں سیریز دی گئی ہے سب سے پہلے سیریز کو observe کریں تو یہ 3 over 10 پلاس 3 over 10 سکیئر پلاس 3 over 10 کیو پلاس سوان ہے اور ہم نے سن بتانا ہے سن کس کے اقل ہوگا اب اگر سٹوڈنٹ ساب سیریز کو observe کریں تو یہ جمیٹرک سیریز بنتی ہے کیوں جمیٹرک سیریز بنتی ہے کہ ریشو جو کسی ریشو جو کیسے سیکن ٹرم دیوائیڈ بائی فرس ٹرم کریں یہ جو سیکن ٹرم ہے اس کو فرس ٹرم بھی ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس 1 over 10 آ جائے گا اسی طرح اس پر ڈیوائیڈ کریں تو پھر بھی 1 10 and so on اس لئے یہ جمیٹرک سیریز ہے اور جمیٹرک سیریز میں to power n over 1 minus r ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے ویلیوز کو ریپلیس کریں گے جو آنسر آئے گا اس کو لکھ لیں گے تو اس کے اندر اگر ہم ویلیوز کو ریپلیس کریں تو ہمارے پاس یہ آپشن اے یہ آجاتی ہے باقی یہ جو اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے یہ پلاس کا سائن ہے اور اسی طرح یہ وہ ڈیفرنٹ ہے تو اس طرح ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہوگی that is آپشن اے اس طرح اس کی آپشن اے is the کریک اگر یہ ہمارے پاس sn ہو ابھی ہم بات کر کر کہ sn جو ہے یہ ہمارے پاس sn ہے اور اگر ہم اس کی limit فائن کریں اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کی limit ہے وہ کس کے اقل آتی ہے تو اس میں دیکھیں یہ دیکھیں سم نمبر اور انفینیٹی زیرو کے اقل ہوتا ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا وان بی تھری اس کا مطلب اس کی جو limit ہے وہ وان بی تھری آ جائے گی تو پارشل یہ جو سن ہے بیسی کلی یہ جو ہمارے پاس پارشل سم کی سیکوینس ہے اس کی این اینت ٹرم بنتی ہے اور اس کی این اینت ٹرم جائے اس کی limit وان بی تھری ہے اس کا مطلب آگے جا گے ہم یہ سیکوینس کس کے ایکل ہوگا جس طرف وہ سیکوینس کنورج کر رہی تھی اور وہ سیکوینس بی کی طرف کنورج کر رہی تھی لہذا بی آپشن جو ہے اس کی کریکٹ آپشن ہوگی اچھا نیکس ہمارے پاس سٹوڈنٹس یہ سیریز ہے یہ ایک سیریز ہے اس کا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سیریز ریشو کامن ہے جس کے اندر دیو این یا ریشو کامن ہے اور جس سیریز کے اندر دو کنزیکٹیو ٹرمز کی ریشو کامن ہو اس کو جو میٹرک سیریز کہتے ہیں اس طرح یہ سیریز ہے یہ بی آپشن اس کی کریکٹ ہوگی اس میں جو آپشن بی ہے دی ای کریکٹ آپشن یہ آپشن یہ کریکٹ آپشن اس کے بعد ہے کہ سیوینٹی ٹو میں یہ جو سیریز ہے اس کے مطلق ہم نے بتانا ہے کہ یہ سیریز کنورجز فار آر مار لیس دن ون آر مار لیس دن ون کے لیے یہ کنورجن ہے آر مار گریٹر دن ایکل ٹو ون کے لیے یہ ڈیورجن ہے اور یہ کس طرف کنورج کرتی ہے آر مار 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 کی طرف کنورج کرتی ہے جب آر مار لیس دن ون ہو تو اس صورت میں یہ جو ہمارے پاس جو میں نے پہلے فارمولا لکھا ہے اس کی ایک ٹرم جا ہے وہ زیرو کو پروچ کر جاتی ہے باقی فارمولا ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے آر رہ جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس میں ایک انفرمیشن بھی ہے تو یعنی کہ کب کنورج کرتی ہے کب ڈیورج کرتی ہے اور اس کا فارمولا کیا ہے کنورجنس کا اس کی جو آپشن ہے کوریکٹ آپشن دیٹ اس دی تینوں باتیں درست ہیں دی آپشن is دی کریکٹ ون یعنی کہ اگر ہمارے پاس جو میٹرک سیریز ہے اور اس کی ہمیں کنورجنس دیکھنی ہے تو ہمیں کامل ریشو فائنڈ کر کے ہمیں چیک کر لینا ہے کہ کامل ریشو جائے وہ لیس دن ون ہے تو ہم نے اس کو کہنا ہے کہ یہ کنورجنٹ ہے اور اگر کامل ریشو جائے وہ گریٹر دن ون یا ایکل تو ون ہے تو وہ کیا ہے ڈیورجنٹ ہے اور اگر ہم نے فائنڈ کرنا ہو تو ہم کیا کیا کریں گے اس فارمولے کو یوز کر لیا کریں نیکس یہ سیونٹی تھری ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک سیریز ہے اور ایلر سیریز کہتے ہیں نیوٹن سیریز کہتے ہیں یا اس میں سے کوئی بھی نام نہیں ہے تو ایلر سیری کہتے ہیں یہ جو سیریز ہے سٹوڈنٹ یہ کیا کلاتی ہے ایلر سیری کلاتی ہے اور اس میں جو آپشن بی ہے پھر یہ سیونٹی فور ہے اس میں اس سیریز کے لیے وہ کہتا ہے کیا کہ سیکوینس جو ہے وہ باؤنڈ ہوتی ہے دوسری وہ کہتا ہے سیریز کنورجینٹ سیریز کنورجینٹ ہے تیسری یہ ہے سیکوینس آف ایس پارشل سم مانو ٹرانی کلی انکریز ہیں تو سٹوڈنٹ اس کے لیے تین باتیں درست ہیں ٹھیک ہے کہ سیکوینس جو ہے اس کا پارشل سم تیسری کنڈیشن آٹومیٹی آجاتی ہے کہ یہ سیریز کنورجینٹ بھی ہے اور جب یہ کنورجینٹ بھی ہے تو ہمارے پاس دی آپشن آجے گی آل آف دی اس کی جو کریکٹ آپشن ہے دی نیکس ہمارے پاس دی کرائیٹیری آف دی سیریز کنورجینٹ یہ سیریز کنورجینٹ ہے یہ والا جو کرائیٹیری ہے کہ ایپسیلون گریٹر دن زیرو دی ایپسیلون پوزیٹیو نمبر ان سچ دی اس ایپسیلون فور آل ایم گریٹر دن ایکل تو ان این گریٹر دن ایکل تو ان اس کو کون سا کرائیٹیری کہتے ہیں آئیلر کرائیٹیرین کہتے ہیں لیبنیز کہتے ہیں لکاشی کرائیٹیرین کہتے ہیں یا اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو کاشی نے یہ کرائیٹیریا دیا تھا کہ اگر ایک سیکوینس ہے آپ کے پاس تو وہ اگزسٹ کرے گی اگر وہ اس کنڈیشن کو کیا گرے اور بے کرے پھر سٹورنٹ سے ہمارے پاس یہ ایک اور سیریز ہے جس آئلر سیری کہتے ہیں نیوٹرن سیریز کہتے ہیں یا اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس میں سٹورنٹ اس کو ہارمانک سیریز کہتے ہیں ٹھیک ہے ہارمانک سیکوینس آپ لوگوں نے پڑی ہوئی ہے اسی کے مطابق آپ یہ دیکھیں اس کی ٹرمز کا ریسی پروکل لے لیں تو آپ ان کے درمیان یہ سیکوینس بنے گی ارثمیٹک سیکوینس بنے گی اور ارثمیٹک سیکوینس جو ہے ایک ریسی پروکل جو بسی کلی ہرمانک سیکوینس ہوتا ہے اور سیریز ہو تو وہ ہرمانک سیریز ہوتی ہے تو اس کے مطابق آپ شنی ای دی کریکٹ وان پھر یہ سیونٹی درست بات ہے یہ آپ کی بک پہ لکھا ہو ہے کہ اگر سیریز کنورجنٹ ہوں تو اس کی لیمٹ جو ہے وہ این وہ زیرو کے ایکل ہوتی ہے اچھا اسی طرح اگر آپ اس کے یہ درست ہے تو اس کے اپوزیٹ پہ یہاں پہ آ جائیں کہ اگر یہ این جو ہے وہ زیرو کی ایکل بلکہ اس کو پہلے بات کر لیتے ہیں بی کو نا اگر یہ لیمٹ ایز ایکل ڈو زیرو بلکل بات درست ہے کہ اگر یہ زیرو کے اقل ہو تو کنورج بھی کر سکتی ہے دیورج بھی کر سکتی ہے تو یہ بھی درست ہے پھر یہ والی آپشن سی ہے یہ ہمارے سٹیٹمنٹ لکھی ہو ہی ہے کیا کہ اگر سیریز کنورج کرے تو اس کی لیمٹ ہمیشہ زیرو کی اقل آتی ہے لیمٹ این اپروچ اس لکھا ہوا تھا اس لیے اس کا آنسر آپشن سی ہے آپشن ہے آپشن کون سی آپشن ہے آپشن سی جو ہے آپشن سی آپشن آپشن نیکس سیونٹی ایٹ ہے سیونٹی ایٹ میں ہے کہ یہ ہم لیمٹ فائن کرنا چاہتے ہیں اگر اس کی لیمٹ کیا ہے کہ اوپر بھی ن کامل لے لیں نیچے بھی ن کامل لے لیں اور ن کو کینسل کر لیمٹ پٹ کر دیں آپ کے پاس آنسر 5 بی 3 آجائے یعنی بی آپشن ہے ایٹ کریکٹ ون اچھا اب اگر ہم اس کو سیریز میں لے جائیں تو اس کا سم پھر کس کے ایک آئے گا اس سیریز دی ورژز لیمٹ ایز ایکل ٹو زیرو نن آف دیس اب یہ دیکھیں ہم نے یہ فائنڈ کیا وہاں پہ سٹوڈنٹس کہ اس کی جو لیمٹ ہے وہ زیرو جو اس کی لیمٹ ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ زیرو کی ایکل نہیں آئی اس کا مطلب یہ کریکٹ نہیں ہے پھر جب زیرو کی ایکل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ڈائیورجنٹ ہے تو بی آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے یہ اے بھی کنورج کرنا یہ بھی درست نہیں ہے تو یہ پہ ہمارے پاس بی آپشن از دی کریکٹ وان تو یہ تھے سٹوڈنٹس ابھی جو ہے وہ کسٹنز کچھ اور ابھی اس کے جو ایم سی کیوز رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو کور کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ